جو شخص ہر شب جمعہ یہ درود پاک پبندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اللہم صلی وسلم و بارک علیہ سیدنا محمد النبیشی الامیشی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلا آلیہ وصحبیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ جو یہ درود پاک پڑتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد اللہ محمد صاوی بعض بزرگوں سے نکل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود پڑھنے کا سواب حاصل ہوتا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عددہ ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا اسے صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے اللہم صلی علیہ محمد کما تحب وطردالہ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص جون درود پاک پڑے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اللہم صلی علیہ محمد وانزلہ المقعد المقرب